موسیقی شکیل پریشان تھا کہ کیا کرے ایک طرف پرتائیوش زندگی باہیں کھولے اس کو آواز دے رہی تھی اور دوسری طرف گھر کا سکون تھا کہتے ہیں زمیر کے جاگنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا سچائی اور اچھائی جب موقع ملے اپنا لینا چاہیے شکیل ایک دور آہے پہ کھڑا تھا کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے والی صورتحالتی شکیل کہاں جائے گا پیٹا یہاں کیوں سو رہے ہو اپنے کمرے میں جا کے سو ہم آپ کے انتظار کر رہے تھے پاپا ایم سوری بیٹا مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی اچھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں نے کھانا کھایا وہ پاپا بھوکی نہیں لگی تھی اچھے چلو ایک کام کرتے ہیں تم جلدی سوٹھو ہم لوگ بھار کھانا کھانا چلتے ہیں چلو نہیں پاپا ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے کہو بیٹا پاپا مممہ ہمیں کیوں چھوڑ کے چلے گئے وہ بیٹا وہ ملے گئی ہیں اپنی ممہ سے نہیں ہمیں پتہ ہے ممہ کیوں گئی ہیں نہیں چاہیے ہمیں ایسے پیسے جو ہماری ماں چھین لیں کیا کہہ رہے ہو بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہوں پاپا ہم چودے سکول میں پڑھنے گے اور فرمائجے بھی نہیں کریں گے پاپا اگر آپ کو پیسے گزر رہتے ہیں تو میرے پاس جتنے پیسے آپ لے لیں ہمیں سکھاتا ہے تم لوگ یہ ساری باتیں ہاں ہمیں لوگ بتاتے ہیں یہ باتیں بابا ہمیں شرم بھی آتی ہے شرم نہیں آتی ہے اپنے باپ سے ہی باتیں کرتے ہوئے ہیں جب باپ کو شرم نہیں آتی تو بیٹے کو کیوں آئے گی شرم فیصلے کا وقت آچکا ہے اب یا تو شکیل کو اپنا سٹیٹس بچانا تھا یا اپنا گھر ہمیں لوگ بتاتے ہیں یہ باتیں بابا ہمیں شرم بھی آتی ہے جب باپ کو شرم نہیں آتی تو بیٹے کو کیوں آئے گی شرم موسیقی 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 شاکل احمد صاحب سے ملنا تھا میں اکثر رہتا رہتا ہوں یہاں شاید آپ نے مجھے پیچھانا نہیں جی جی وہ تو ٹھیک ہے مگر انہوں نے آپ کو اندر جانس منا کیا کیا؟ اور ہاں آپ کے لئے انہوں نے یہ انویلپ بھی دیا ہے مگر اسکیوزیں السلام علیکم جی جی وہ تو باہر گئے ہیں آپ کانیلی دس نٹ بات کال کر لیجی رہے ہیں تینکیو سو مجھ ایک شام شکیل گھر آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گھر آگئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اب ایسا آئندہ نہیں کریں گے موسیقی موسیقى موسیقی موسیقی شکیل احمد اور فاطمہ اب دو کمروں کے فلیٹ میں رہتے ہیں لیکن بہت سکون سے رہتے ہیں شروع میں میں نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا کسی بلی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی گھر میں نہوسط لاسکے جواب ہے نہیں کسی جانور میں اتنی طاقت نہیں ہاں ایک جانور ہے جس میں اتنی طاقت ہے اور وہ ہے انسان کے اندر کا جانور اس کی بے تہاشا خواہشات ہیں اور اگر اس کو سدھایا نہ جائے تو یہ باہر آ کر بے کابو ہو جاتا ہے کہتے ہیں رسکے حلال این عبادت ہے بس ہم نے اسی کو عبادت نہیں سمجھا حلال کھائیے حلال کمائیے ورنہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے موسیقی